دو ہزار بارہ میں ریکارڈ کی جانی والی اس پوری سرار ویڈیو نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچایا تھا اس ویڈیو میں آپ دو دوستوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور وہ آرام سے باتیں کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد کیمرہ میں دکھاتا ہے کہ اندھیرے میں ایلفز کی شکل کی مخلوق ٹھہری ہوئی ہے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسکر ٹی وی اور میں ہوا آپ کا دوست روز وقاس اسکر ناظرین اگرامی ایلفز کے قصے کئی ہزار صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور اس عجیب سی مخلوق پر بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں ویلیم شیکسپیرز بھی خاص طور پر شامل ہیں اور یہاں تک اس عجیب سی مخلوق پر کئی فلمز اور ٹی وی شوز بھی اب تک بن چکے ہیں آج سے تقریباً تین سو سال پہلے ایلفز جیسی مخلوق کو پہلی بار آئس لینڈ میں دیکھا گیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ افعہ پھیلی ہوئی ہے کہ ایلفز جیسی مخلوق سچ میں ہوتی ہے پریوں کی طرح ایلفز بھی اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ قدمیں بڑے اور چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور یہ حسن کی دولت سے مالا مال بھی ہوتے ہیں یہ مخلوق زیادہ تر جنگلات میں سہراؤں میں یا پھر درختوں کے اوپر رہتی ہے پندرہ سو صدی اسی میں ایلفز اور پریوں کے درمیان ایک ایسی خوفناک جنگ ہوئی تھی جس نے ان کی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور ان دونوں کے درمیان جنگ صرف اور صرف اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ایک ایلفز ایک پری کے پیار میں فس گیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ملاب بھی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی نسل کم سے کم تر ہوتی گئی ایلفز بھی پریوں کی طرح ہی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی جادو کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس مخلوق کو زیادہ تر ایک افثانوی بندہ جسے ہم سینٹا کلاؤز کے نام سے جانتے ہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے مگر یہ سب کو صرف اور صرف ایک من گھڑت کہانی ہے آئس لینڈ میں رہنے والے لوگ آج بھی ایلفز پریوں ویمپائرز اور یاتیز پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کے اباؤ اجزاد پریوں اور ایلفز جیسی خوفناک مخلوق سے پیدا ہوئے تھے اور جس طرح وقت گزرتا گیا تو ان میں بدلاؤ آتا گیا اور وہ انسان کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں آئس لینڈ کے لوگ آج بھی سجیب سی چھیری پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی نیا روڈ یا پھر نئی کوئی بلڈنگ بنائی تو ایلفز ہمیں جان سے مار ڈالیں گے کیونکہ یہ زمین صرف اور صرف ایلفز کی ہے اگر ہم نے ان کے گھر کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد ہی نائنٹین تھرٹی میں آئس لینڈ کے لوگوں نے اس روڈ کو بنانا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں کے مکین لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ روڈ ایک مقدس جگہ ہے جو کہ اس عجیب سی مخلوق کا گھر ہے تو ہمیں اس کے گھر کو تباہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم سب پچتائیں گے لیکن اس کے بعد ہی نائنٹین ایٹیز میں اس روڈ کو پھر سے تعمیر کرنا شروع کر دیا گیا جب تمام ورکز وہاں پر پہنچے تو ان کی سائی مشینیں اچانک بند ہو چکی تھی اس کے بعد آخر کار 2012 یعنی کے 2012 میں اس روڈ کو پھر سے بنانا سٹارٹ کیا گیا لیکن پھر بھی وہاں کی گورنمنٹ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور آئس لینڈ کی حکومت نے ایک قانون بیچاری کر دیا ہے جس میں صاف صاف یہ لکھ دیا ہے کہ ایلف جیسی مخلوق کے گھر کو تباہ کرنے والے کو عمر کیس ہزا ہو سکتی ہے اور وہ اسی ہزار ڈالر جرمانہ بھی ادا کرے گا تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئس لینڈ کے لوگ ایلف جیسی مخلوق پر یقین رکھتے ہیں اور اسے کسی بھی آدمی نے آج تک نہیں دیکھا تو آپ سب کی کیا رائی ہے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر میری رائے لی جائے تو میرا معنی ہے کہ ایلف جیسی مخلوق اس دنیا میں نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کہ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے اور اس جیسی کوئی بھی مخلوق اس قرآئی ارز پر موجود نہیں یہاں تک کہ ایلینز جیسی مخلوق بھی اس قرآئی ارز پر موجود نہیں تو ناظرین گرامی یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ویڈیو کر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے فرینڈز اور فیملی میمبرز تک لازمی پہنچ سکے اور انہیں بھی ایلز کی حقیقت کے باہر میں پتا چل سکے تو میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ تک کے لئے دیجئے مجھے ایلز کی حقیقت کے لئے دیجئے